بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تیریک انصاف زیدہ پشار کے سارے ورکروں کو اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے مجھے اندازہ ہے ابھی تقریباً چوتھا ہفتہ ہے جو ہم باہر ہیں اپنے گھروں سے اور ہمارے اوپر جو جالی مقدمے ہیں اور جو سیاسی مقدمے ہیں ان کی مد میں چھاپے پڑھ رہے ہیں ہمارے رشتہ داروں کے ہاں اور سخت حالات ہیں مجھے اس چیز کا اندازہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ورکرز جو ہیں اکثریت وہ جیلوں سے جو ہیں وہ رہا ہو چکے ہیں جو کچھ رہتے ہیں ان کے بیل بونڈز کا ایشو تھا انشاءاللہ کل پرسوں میں وہ بھی رہا ہو جائیں گے یہ کوشائن بات ہے ایک چیز ذہن میں رکھی اور اکثر ہم سے آپ سب سب یہ سوال پوچھتے ہوں گے کہ یہ کب تک ہوئی ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوگا اس لیے کہ پولیس جو اس وقت جس دباؤ میں سب کچھ کر رہی ہے ایک وقت قریب آئے گا جب وہ کہے گے کہ ہم جو یہاں پہ پولیس میں آئے ہیں ہمارا صرف یہ کام تو نہیں ہے کہ ہم سیاسی ورکروں کو چھاپے مارتے پھر رہے ہیں ٹھیک ان پہ پریشر بھی ہے اور وہ سارا کچھ ہے ان کا جو اپنا اصلی کام ہے جو عوام کی طرف ہو ہے وہ ہے جرائم کی روک تھام وہ جو ہے ٹریفک کا ہے وہ امن و امان ہے سارا کچھ ہے اگر اسی کام پہ جو ہمارے پیچھے لگ گئے تو ان سے تو کام رہ جائے گا تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں یہ زیادہ سا یہ مسئلہ نہیں جائے گا آئی ایل ایف ٹیم نے بہت اچھی کاریتہ تکھائی بہت محنت کی تعداد میں شاید اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن جو محنت انہوں نے دکھائی ہے اس کو میں خیراج دیشی تحسین پیش کرتا ہوں جو ہماری اور سینئر ورکرز ہیں ضروری جو عوضہ دار ہیں جو کچھ اور جو انجیل کی پاس عوضے نہیں بھی ہیں انہوں نے بڑا سخت وقت میں اخلاص کیا جو ہمارے غریب ورکرز تھے ان کو تھوڑی بہت مالی انداد بھی پہنچائی گئی میرے صرف یہ ایک عرض ہے جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں آپ کو کوئی لیگل قانونی مسئلہ ہو آپ کو کوئی اور اس طرح کا کوئی معاشی فائنینشل ایشو ہو آپ ضرور بتائیں ہم کہیں سے بھی آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارے لیے اہم وہ ورکر ہیں جو لوگ جانے والے تھے وہ چلے گئے بہت کم لوگ چلے گئے بہت زیادہ لوگ ابھی بھی ہیں پوری تین ہفتوں کے زور لگانے کے بعد پوری سرکار پولیس ایڈمینسٹریشن کی پوری دباؤ کے بعد بھی ایریک انصاف خاص کر ذلہ پشار اسی طرح قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم رہے گا آپ لوگوں نے حوصلہ نہیں ہارنا کم وقت رہنے گیا ہے زیادہ تکلیف دے وقت گزر چکا ہے یہ ایک چیز میں اس ویڈیو کی توسر سے کم از کم پشار پولیس کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ہم نے دیکھا ہزارہ میں کچھ مالک انڈوی بھی پولیس والے جو ہیں ہمارے رہنماوں کے سامکا ایم پی ایز کے گھروں میں گھروں میں بغیر زنانہ پولیس کیا ابھی تک پشار پولیس نے اس میں کوئی کافی اچھا چھاپے وہاں پہ پشار اپنی جگہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس روایت کو قائم رکھیں جس گھر بھی جائیں چھاپا کریں زنانہ پولیس آتے کے جگہ باقی چھاپے ایک کرتے ہیں دو کرتے ہیں دس کرتے ہیں وہ بڑی بات نہیں ہے وہ سیاست کا حصہ ہے اوروں نے بھکتا ہے ہم بھی بھکتیں گے لیکن اس چیز کا خیال رکھیں جس وقت اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے کوئی نارواہ ہوا ہے جیل میں اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے وہ جو ہے ضرور اس کو یاد رکھیں وقت آنے پہ ہم آپ سے درخواستے لیں گے اور جنہوں نے زیادتی اور ظلم کیا ہے ان کے خلاف قانون کے دھارے کے اندر رہ کے کارروائی کی جائے گی اپنا خیال رکھیں پورا من رہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی بات شکریہ بات سلام